پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہاؤس میں پرسترار آتے زد کی کرسیوں، بیٹ سمیت پر نیچر اور دیگر سامان جل کر رات آگ سے دیواروں اور چھت کو بھی شدید نقصان پہنچا دوپہر کو لگنے والی آگ پر ریسکیو نے ایک گھنٹے کی کوششوں کے بعد کابو پا لیا چیف سیکیورٹی آفیسر کی درخواست پر تانہ ریس کورس میں ریپورٹ درج سپیکر ہاؤس تاہال سابق سپیکر رانہ محمد اتبال کا قبضہ رانہ اتبال نے سرکاری گاڑی بھی دو روز قبل واپس کی سپیکر ہاؤس سپیکر پر کے تین بیٹوں کے زیر استعمال ہے سپیکر ہاؤس لیسکو کے پندرہ لاکھ روپے بل کبھی نہ دہندہ نئے سپیکر چوٹری پرویج علاہی کا انتخاب سولہ اگست کو ہوا تھا مولانا فضل رحمان کی گرینڈ اوپوزیشن کی تشکیل کے لیے کوششیں تھے جاتی عمرہ میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے دو گھنٹے طویل ملاقات نواز شریف نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا مسلم لیگ کا آلہ سطح کا بب آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گا نواز شریف سے ملاقات میں اے پی سی پر اتفاق رائے پایا گیا روپے کے قادر کم ہونے سے مہنگار میں بے تہاشا اضافہ ہو چکا اسرائیلی تیارہ پاکستان آنے کی آتھی تصدیق اور محنے کر دی پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان کے آنے سے یہودی لوپی متحر رکھو گی مولانا فضل الرحمان کی گریم پاک میں میڈیا سے گفتگو بولے سود کی لانت ختم کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا عبدالعلیم خان نے مولانا فضل الرحمان کو بی جمالوں قرار دے دیا پہلے نواز شریف اب زرداری سب چوروں کو ساتھ ملا رہے ہیں احتجاج دل گھردے کا کام ہے آپوزیشن ماحول اچھا رکھنے کے لیے تابون کرے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل نیف کا شہباز شریف کے مزید ریمان لینے کا فیصلہ شہباز شریف کو کل احتساب عدالت پیش کیا جائے گا شہباز شریف کا جسمان ریمان 30 اکٹوبر کو خاتم ہونا تھا شہباز شریف کا ایک روزہ رہداری ریمان بھی لیا جائے گا آپوزیشن لیڈر کو اسمبلی جلاس میں شرکت کے لیے اسلام بات لے جانے کی ترگیار کیا مکمل خصوصی تیارے کا انتذاب کر لیا گیا پیسے کھانے کے لیے پٹوار کھانے بنائے گئے بتائیں یہ پٹوار کھانے کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں چیف جسٹس کے ریمانکس عدالت کو مطمئن نہ کرنے پر چیف سٹلمنٹ کمیشنر اسلم حیات کی سرزنش ایڈیشنل جپنی کمیشنر کو طلب کر لیا جال سازی سے زمین ہتیانے والا پٹواری سپریم کورٹ سے گرفتار انصاف ملنے پر متاثرین کے چیف جسٹس کے حق میں نارے اینٹین ہاؤزنگ سوسائٹی کے سینکڑوں متاثرین کا سپریم کورٹ رجسٹری لاہور کے باہر احتجاج پلات ناملنے پر انتظامیہ کے خلافنا رباسی چیف جسٹس سے نوٹ اس لینے کیا پی گنج بکش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا سید علی بن عثمان الحجبیری المعروف حضرت داتا گنج بکش کا عرص مبارک چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکر بن صاحب نے مزار پر چادر پوشی کر کے تین روزہ تقریبات کا آغاز کیا قرآن خانی ذکر و اسکار کی محافظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچابر فضا درود و سلام کی صداوں سے موت کر جو رونکیں اور برکتیں داتا دربار پر ہیں وہ مقبرہ جہانگیر پر نہیں لاہور پر بزرگاہ دین کی رحمتیں ہیں ہمیں ملک سے پیار کر رہا ہے پاکستان آج ٹیک آف کر رہا ہے بہت جلد ترقی کی مناسل تے کرے گے ڈیم کی تعمیر جنوری میں شروع ہو جائے گی چیف جسٹس کی داتا دربار پر میڈیا سے گفتگو دربار انتظامیہ نے چیف جسٹس کو کتابوں کا توفہ دیا لوگوں نے فنڈز کیلئے اتیار دیئے زائرین کی بڑی تعداد کی داتا دربار پر آمد عقیدت مندوں کی ڈھول پر دھمال دودھ کی سبینے لگ گئی سبائی وزیر اوقاف سید سید الحسن نے افتتح کیا لنگر کا بھی وسیع انتظام سبائی وزیر میاسلم اقبال اور مشیر وزیراعلا اور انچوہدری کی داتا دربار آمد مصطفی لنگر خانے کا افتتح کیا حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے 1975 میں اس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامہ داتا دربار جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگاتر بند سی سی ڈی بھی کیمروز سے نگرانی تین ہزار پولیس اہل کا ڈیوٹی دیں گے فرزائی نگرانی بھی ہوگی زائرین کو مکمل تلاشی اور واغ تھرو گیٹ سے گزرنے کے بعد داتا دربار پر جانے کی زازر پنجاب پورٹ آثورٹی کے عملے کی بھی ڈیوٹیاں زائرین کے لیے لگائے گئے سبینے اور لنگر کا معاینہ عبدالعلم خان کا اپنی جیب سے داتا دربار میں مسافر خانہ بنانے کا اعلان کہتے ہیں مزار پر آنے والے تین سو زائرین کو رہائش اور خانہ فری دیا جائے گا شہر میں دیگر مقامات پر بھی الڈی اے کے تعاون سے چار مسافر خانے بنائیں گے منصوبے پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے گا قاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطیں ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کی چوڑھرے شجاعت حسین اور پروی سلاحی سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تباتلے خیال ملکی تاریخ میں پہلی بار شام کو فیملی عدالتیں لگیں گی چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کا شام کے عوقات میں بھی عدالتیں لگانے کا فیصلہ تین نومبر کو اتقطا کریں گے بچوں سے متعلق کیسز کی سمات کی جائے گی بچلی چوروں کے خلاف کھیرا تنگ ٹاسک پورس متحرک بچلی چوروں کے ساتھ نادہ ہندگان سے پھی ریکبری کی جائے گی انڈسٹری اور بڑے کمرشل صارفین کے میٹر جیک کیے جائیں گے کنال روڈ پر سرعام ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم آتف سے نائن ایم ایم پسٹال اور متعدد گولیاں برامت ملزم منصورہ کا رہائشی ہے چوری کرنا مگر مارڈ روڈ پر نہیں مبہتنا مبال چور پہلے شہریوں کے ہتھے چڑا پھر پولیس الکاروں نے ہاتھ ساف کیے شہری کا گاڑی سے موبائل فان چرانا مہکہ پڑ گیا ایلیٹ پورس کے الکاروں کی ملزم پر تشدد کی ویڈیو لاہور نیوز پر باغے گل بیگمبہ زنگ کے رہائشی گھروں کے مصماری کے خلاف سرافہ احتجاج مظاہری نے ٹائر جلا کر روڈ کو بلوک کیے رکھا ریجسٹری شدہ مکانوں کو مصمار کیا جا رہا ہے مظاہرین کا اعزاب تجاوزات مافیا کا توڑ مشکل ٹیکسالی اوور ہیڈ بریج کو بھی نہ بخشا دریاں بچا کر کاروبار شروع کر دیا پرانی جوتیاں شیر اوشائری کی کتابیں اور دیگر اشیاں کی فروغ جاری شہریوں کا بل سے گزننا محال انتظامیاں خاموش کائدیازم ٹرپی کرکٹ ٹورنمنٹ دوسرے کارٹر فائرل میں حبی بینک نے سوئی صدرن گیس کی ٹیم کو شکست دے دی سینئر کامی کرکٹر بھی ڈومیسٹک ٹورنمنٹ میں ایکشن میں نظر آئے بچوں اور بڑوں کے گوانر ہاؤس میں سیر کے مزے سکولوں کے طلبہ بھی سیر سپاتے کے لیے پہنچ گئے شکل سروس کے ذریعے سیر گوانر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولے ہوئے چھے ہفتے گزر گئے گوانر ہاؤس پہلی بار 23 ستمبر کو کھولا گیا تھا سکچین کلپ میں سجا پرندوں کا مقابلہ حسن خوبصورت پرندے نمائش کی زیند بنے رنگ برنگے توتوں نے دیکھنے والوں کو اپنے حسن کا دیوانہ بنا ڈالا گلبرگ میں سجین لائف سکائل اینڈ ویڈنگ ایکسپو زرک برک ملبوسات ہینڈ میڈ اور مشینری جولری کے سٹالز میک اپ اور گھریلو سجاوتی سوانے بھی خوب راہنت پڑھائی اور نشات ہوتل گلبرگ میں بچوں کی ونٹر کلیکشن مطارف رنگا رنگ فیشن شو ننے موڈلز نے ریم پر اپنی اداوں کا جادو جدائیا